اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میم فائی کوئن ائر ڈروپ کے لئے کس طرح سے بائناز کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ انہوں نے جو ٹاسک دیا ہوا ہے پچاس ملین کوئنز کے لئے آپ یہاں پہ بائناز کا اکاؤنٹ اور یہاں پہ ان کے لنکس اگر بناتے ہو تو آپ نے جو ہے یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں پچاس ملین کوئنز تو آپ نے ان کے لنکس سے جو ہے کس طرح سے بائیناس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں کہ بائیناس کی آئی ڈی لگا کر آپ یہاں پہ اس کوئن کو وین کر سکتے ہو پچاس ملین کوئنس کو چلیے سیکھتے ہیں کہ آپ نے میم فائی کوئن ایڈروپ کے لیے اپنا بائیناس کا اکاؤنٹ کس طرح سکریٹ کرنا ہے ان کے لنک سے ریجسٹر اکاؤنٹ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ریجسٹر آن بائیناس ویا لنک ان کے لنک سے آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہوگا جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے بائیناس اکاؤنٹ بنانے کے لیے ریجسٹر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے تو ریجسٹر کا بٹن آپ کو نظر آئے گا ریجسٹر ناؤ آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ریجسٹر ناؤ کے اوپر جیسے ریجسٹر ناؤ کے اوپر کلک کریں گے ایک ادر انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا بائناس اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو کہ ای میل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور فون نمبر یہاں پہ آپ ای میل بھی ڈال سکتے ہو یا آپ فون نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ فون نمبر ڈالنا چاہتے ہیں تو ویداؤٹ کنٹری کوڈ آپ ڈالیں گے مطلب پاکستان سے ہیں تو پلس نائن ٹو آپ نے نہیں ڈالنا اور باقی آپ نے مکمل نمبر ڈال دینا ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو پلس نائن ٹو آپ نے نہیں ڈالنا باقی آپ نے یہ پورا اپنا فون نمبر ڈال دینا ہے لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ای میل کے ساتھ اس کو یہاں پہ ای میل ڈالیں اور اس کے بعد ای میل سے آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اس سے جو ہے آسانی کے ساتھ اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ای میل ڈال لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک ایمیل ڈال دیا ایمیل ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک چیک بوکس نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل اس چیک بوکس کے اوپر اس طرح سے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں نیکسٹ کا بٹن ہے آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے نیکسٹ کے اوپر کلک کروگے تو آپ کے پاس ایک ادھر انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں کہ ایک کیپچا آپ کے سامنے آئے گا یہاں سے جو ہم نے یہاں پہ دیکھیں اوپر لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا برڈ ہم نے یہاں سے برڈ سیلیکٹ کرنے ہیں تو یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ویریفائی ہے آپ نے سیمپل ویریفائی کے اوپر کلک کر دینا ہے ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے لوڈنگ ہونا پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ ابھی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ای میل کے اوپر جو آپ نے ای میل دی ہے اس کے اوپر ایک ویریفائی کورڈ بھیجا ہے تو وہ کورڈ یہاں پہ لگائیں ہمیں بائنانس کی طرف سے ہمیں جو ہے کورڈ رسیو ہو چکا ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ کورڈ کو کوپی کریں گے ایکٹیویشن کوڈ جو ہے ہمیں رسیب ہو چکا ہے واپس جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم اس کوڈ کو پیسٹ کر دیں گے یہ کوڈ کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا کورڈ کو پیسٹ کریں گے بعد یہ خود ہی جو ہے آگے ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا اب جس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے کریئیٹ پاسویڈ کے لیے آپشن آ چکا ہے ہم نے یہاں پہ ایک سٹرانگ سا پاسویڈ کریئیٹ کرنا ہے جس کے اندر آٹھ کریکٹرز ہونے چاہیئے مطلب آٹھ سے زیادہ نمبر آپ نے استعمال کرنا ہے جس کے اندر آپ نے میت بھی استعمال کرنی ہے اور اپر کے اس لیٹر مطلب انگلیش کے بڑے اور چھوٹے لفظ بھی آپ نے استعمال کرنے ہوگی میں یہاں پہ ایک پاسویڈ کریئیٹ کر لیتا ہوں یہ ہے پاسویڈ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے اب یہاں پہ نیکسٹ کے اوپر کلک کروگے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ادر انٹر فیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح آپ کے پاس انٹر فیس دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پاسویڈ کو سیف کر لیں اور welcome award آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آ چکا ہے your account has been created ہمارا اکاؤنٹ جی ہے وہ create ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے جسٹ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس پھر سے ایک ادھر انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو بولیں گے ڈاؤنلوڈ ایپ انٹوگیدر کہ آپ یہاں پہ ان کا بائنانس کا جو ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ دیکھ سکتے ہو کہ انڈرویڈ ڈاؤنلوڈ آپ کے پاس یہاں پہ بٹن آ چکا ہے سمپل آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے اس بائنانس کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا آپ سمپل گوگل کے اوپر جائیں گے پلے سٹور کے اوپر جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کے اوپر فار اگزمپل کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے ڈائریکٹلی پلے سٹور پہ لے جائے گا وہاں سے جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آ چکے ہیں یا آپ ویسے آ جائیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو ہم نے انسٹال کر لینا ہوگا اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سارا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ میم فائی کے لیے آپ کا بائنانس اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ ہوگا یہاں پہ میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں جیسے آپ اس کو انسٹال کر لوگے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے اپلیکیشن آ جائے گی اب جب آپ کے پاس اپلیکیشن آ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے بائناز کی اپلیکیشن کو بائناز کی اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے جیسے اپلیکیشن کو اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے ایک ایک سٹیپ کو توجہ سے دیکھ لینا ہے اس تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو اچھا یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو یہ بول رہا ہے کہ tell us about yourself اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ crypto کے اندر نئے ہیں یا crypto کے اندر expert ہیں پہلا آپ نے option select کرنا ہے i am new in crypto تو یہاں پہ آپ نے login پہ click کر کے اپنا وہی password اور وہی email ڈال دینا ہے جو آپ نے account بناتے ہوئے لگایا تھا وہی email اور password آپ ڈالیں گے اور اس کو login کر لیں گے جیسے login پہ click کریں گے تو آپ نے وہ چیزیں ڈال دینی ہے اور اس کے آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی loading ہوگی آپ نے جس تھوڑا سا یہ یہاں پہ ویٹ کرنا ہے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا ہاں سے ہمارے جو بائنانس اکاؤنٹ کی verification ہے وہ start ہو جگئی ہے جسے کہتے ہیں کی وائیسی ویریفیکیشن بائنانس اکاؤنٹ کے اوپر کی وائیسی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے let's get your verified کہ اب آپ کو یہاں پہ گئی ویریفائی کیا جائے گا ویریفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا کہنا یہ دونوں چیزیں آپ نے سیم رہنے دینی ہے جو بھی پہلے سیلیکٹ ہوں آپ نے یہی رہنے دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھے ہوں ڈاکومنٹس ٹائپ کے کس ٹائپ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ منڈڈ بھی ہے کہ آپ اپنے شنکتی کارڈ کے ساتھ اس کو ویریفائی کریں یا پاسپورٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ڈرائینگ لیسنس پہ ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ نیشنل ایڈی کارڈ آپ نے سیلیکٹ کا لینا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کے دینا ایک مرتبہ اور یہاں سے آپ نے کنٹینیو والے بٹن پر کلک کر دینا کنٹینیو والے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلک ہوئا آرہا ہے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنے تو آپ نے فوٹو لے لنی اپنے شناختی کارڈ کی اور یہاں پہ آپ نے کی Hurctive یہاں پر اپلوڈ پر slik کریں گے تو گرل Oがoben ہو گی وہاں سے آپ نے فرنٹ سائٹ کو اپلوڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ click کر کے آپ نے Kai Watto drop off lá oben째 آ پر کلک کرنا ہے میں یہاں پہ دونوں کو upload کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم continue would button پر klik کریں گے میرے front side bhee upload کیا کوئیمOUD پرahi بے اپلوڈ کر دی آپ کیا کریں گے continue would ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی تو آپ نے اس کو جائے کنٹینو والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے فیس سکیننگ ہوگی تو آپ نے چہرہ آگے کرنا ہے اور اس کو سکین کرنے دینا ہے اس کے بعد آپ کا فوراں سے ویریفائی ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے آپ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے ویریفیکیشن ہو چکی ہے اس طرح سے آپ کے پاس کنفرمیشن کا پیج جو آیا وہ اوپن ہو جائے گا دیکھیں کنفرم انفرمیشن کہ آپ یہاں پہ کنفرم کریں آپ نے انفرمیشن کو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں اور یہاں پہ لیگل نیم آپ کا یہ ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کو پر نائم لکھا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹ آف بر شو ہو جائے گی اگر آپ کی ساری چیزیں سیم آ رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کنٹینیو والے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انڈر ریویو انڈر ریویو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایک دن کا وہ ٹائم بتا رہے ہیں کہ اسٹی میٹڈ ایک دن لگ سکتا ہے تو آپ کو زیادہ دیر کرنے کے ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو فورا یہ جو ہے ویڈ کر دیتے ہیں آپ نے زیادہ دیر ویڈ نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے گو ٹو ہوم پیج کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فوراں ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آگیا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے سائن اپ بھی ہو چکا ہے ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے سارا کچھ ہو چکا ہے یہاں پہ لکھا ہو آرہا ہے آپ کی ویریفیکیشن جو انڈر ریویو میں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی یا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جہاں پہ ایرو بنا ہوا ہے اوپر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کروگے یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کی پروفائل جو ہے وہ یہاں پہ شو ہوگی یہاں پہ آپ کا یوزر نیم آ جائے گا اس کو چونج بھی کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پینڈنگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اردو والا شناختی کارڈ تھا اس لئے تھوڑی سی پینڈنگ آ رہی ہے یعنی کہ تھوڑی دیر لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ کا سمارٹ سین ایسی کارڈ ہوگا تو آپ کا فوراں سے یہاں پہ جو ہے ویریفائی بھی ہو جائے گا جیسے آپ یہاں پہ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تو آپ کی ویریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ جب آپ جائیں گے جیسے اس لوگوں کو پر کلک کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہوم کے اوپر ہوتے ہو یعنی یہاں پہ والےFree پر ہوتے ہو تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اووریو کے اوپر وبالاه سو ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو سپارٹ مل جاتا ہے سپارٹ کے اندر بھی آپ کو بیلس ہو جائے گا سپارٹ بھی کر سکتے ہیں آپ بیڈرو پر سکتے ہیں فنڈنگ کے اوپر جائیں گے طرف شرط کو جائیں گے یہاں پہ دیپوزٹ فنڈنگ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ پی ٹو پی آپ کو اپشن مل رہا ہے پی ٹو پی بھی آپ کر سکتے ہیں ارنگ کو اپشن مل رہا ہے سارے اپشن اب آپ کو یہاں پہ انیبل ہو چکے ہیں جہاں سے آپ یہاں پہ جو ہے فنڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اپنا ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ